اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیر خیریہ سے رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت ہی مزے کی چاولوں کی ڈیش ہم آج بنائیں گے آج ہم بنائیں گے چائنیز چاول جو بننے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی بھی تو اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں suoور پرجم اکان زارو پرجم اپنے وال کے ساتھ شیئر کرنے والے ھجول ہوں کیا 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 ہم چیزیں اس میں استعمال کرنے والے ہیں ہم آج construction ہم اس میں لیں گے یہ ایک باول یہ میں نے گو بھی کو لیا آج کہ میں نےание میں اس کو ایک بڑی ساری تھا گو بھی کا پھول اس کو میں نے کٹ کر لیا اس طرح باریک باریک کٹ لیا یہ باول ایک بان گو بھی کٹ alumni تھوڑے س gobatter ہیں متر یہ فریز کیے ہوئے تھے یہ میں نے لئے گیا RM ایک پیالی کے قریب مٹر ہے یہ لیا ہے دو بڑے سائز کی شمڑہ میر آپ کی بہت چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا اسطرح سے یہ لیا اور دو ادد بڑے سائز کی کجر تھی اس کو میں نے باری کاٹ لیا اور تقریب 300 گرام کے گریب چکن میں نے انشاء بائیل کر لیا بائیل کر کے تو نارم لی解 سے حفظ اور و Roberto کرتے ہیں ریسپی اور اس کے ساتھ یہ دو ادد انڈے لیے ہیں میں نے انڈوں کو جا سب سے پہلے جو میں پہلے میں ڈال کے تو اس میں ہلکا سا نمک ڈالوں گے اور ہلکی سی کالی مرچ ڈال کے تو اس کا ہم آمنیٹ بنا لیں گے پہلے میں اس میں ہلکی سی کالی مرچ اور نمک ڈالوں گے تھوڑی سی کالی مرچ ڈالوں گے یا ہاف ٹی سپون سے بھی کام ہے یہ اور اس اتنا ہی تقریباً میں نمک ڈالوں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میں تھوڑا سوائل ڈالوں گے اور ہم جو ہے تلے انڈے کو جو ہے بنا کے سائیڈ پہ رکھ لیں گے اور پھر ہم جو ہے باقی کا کام کرتے ہیں ہم نے دوسرا رہ لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے لسان ادرکا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں ڈالوں گے لسان ادرکا پیسٹ اس کے ساتھ ہی یہ جو میں نے مٹر لیا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گے اور ہلکا سا ہم اس کو فرائے کر لے گے جب یہ ہلکے سے ساوٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم باقی کس میں چیزیں ایڈ کرتے ہیں پہل میں اس کو ہلکا سا ساتھ بھون لکی اس کے ہم نے مٹر بن رہے ہیں ہم نے صور صور رہے ہیں تو کسپنی تیز میں پانی باقی ہونے کے لئے رہے ہیں چاول ہم نے لیا ہے ایک کیجی اس کے حساب سی میں نے پانی دے رہی ہے اس کو باقی کریں گے چاول کو اور اس میں میں توے پی بھر سپون بھر کے نمک کے ڈال دوں گے اور تھوڑا پانی جو گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے چاول میں نے کچھ باسمتی لیے چاولوں کو اچھی طرح سے میں نے یہ دھولی ہے یہ ایک کیے جی چاول ہے میں سارے اس میں ڈال دوں اور اب ہم جو ہے چاولوں کو بوائل کر لیتے ہیں اسی دیر ہم ویجیٹیبل کو دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں جو ہے چکن ڈال دیتے ہیں چکن کو بھی ہم ہلکا سا فائی کر لیں گے اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون نمک کا نمک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور تقریباً ایک ٹیبل سپون ہی میں ڈالوں گی کالی مرچ ایک ٹیبل سپون تیسٹ کے مقابی کا آپ کم یا زیادہ اس کو کر سکتے ہیں یہ بس میں نورمل رکھتی ہیں بہت زیادہ تیکھی بھی نہیں مرچیں رکھتی ہیں اور نورمل ہے یہ لیکن بہت اچھا بانتا ہے اس میں سے امر сделہ ہی میں مرچوں کے ساتھ جاتھ س چلی سрыв neighborsem اور تکریباً ایک ٹیبل سپون میں ڈالوں گی کبھی شروعras چلی سوش ایک ٹیبل سپون میں ڈالوں گی شروعش مکس کریں گے ان کو اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں ایک ٹیبل سپون چکن پاؤڈر کا اسے ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جاتا ہے یہ مکس کریں گے ہم اس کو اور اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی قریب 2 ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی وائٹ سرکا اور اب میں لازم ہی ڈالوں گی بند کو بھی جو ہم نے رکھیے وہ ڈاؤں دیں گے اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ مکس کر کے تھوڑا سا پکائیں گے بہت زیادہ مکس نہیں کریں گے کہ بہت کل وہ گھول جائے بس ہلکا سا پکائیں گے اس کو جی تو ویجیٹیبل ہماری ریڈی ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہم ان کو کوکنی کریں گے اب میں ان کے نیچے فلیم آف کر دیتی ہوں اور ہم چاول دیکھیں بوائل ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو چاولوں کا پانی ڈرین کر کے مکس کریں گے اس میں جی تو چاولوں کا پانی میں ڈرین کر دیا اب تھوڑا سا چاول میں نے اس میں سے الیڈا کر لیا وہ ہم اس کے اوپر سے ڈالیں گے اب جو ہے میں اس کے اوپر جو ہے یہ ویجیٹیبل جو ہم نے بنا کے رکھی ہے اور چکن یہ میں سارا اس کو پر ڈال دوں گے اور یہ جو انڈا یہ ہم نے فرائی کیا تھا یہ ہم اس کے اوپر سے ڈال دیں گے اب میں اس کو کور کر دوں گے دم لگا دوں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو ہمارے چاولیں چائنیز چاول جو ریڈی ہو چکے ہیں اب میں بس اس کو دم لگاؤں گے پانچ منٹ کے لیے دم دیا تقریباً پانچ منٹ ہو چکے اب ہم دم کھوڑ لیں گے اور ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ تو بہت ہی ٹیسٹی سے ہمارے چائنیز رائز جو ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں بہت اچھے بنے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ایزی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیرس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں جزاکاللہ اللہ حافظ